ہمارے پاس تمہیں اپنے خدا نہ خاصتہ آپ ماشاءاللہ اہلِ علم اور عمل لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے عمل تو کھوکلے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں ضعیف ہیں غلطیاں کتائیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہلِ بیت کا در ہے جو بچا سکتا ہے وہ ہی قبول کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے بھی خدا نہ خاصتہ بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے ہر آدمی انہی دروں سے چھوڑا ہوا ہے سید بحر العلوم کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو رمع پتہ چل جائے اور دنیا میں بھی اس مانویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی علامت ابتبائی نے اس واقعے کو نکل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب اتبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا ہونے کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں مانوی اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجی کہتے پوچھا اس طرح تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا ہے کہتے میں نجف میں جب دورانِ طالب اپنا درست پرتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا ہوا تھا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجدِ کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درست کی چھٹی نہ ہو کہتا ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجدِ سیلہ کا خیال آیا جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ نہیں جا چکے تو شبہ جمعہ ہے شبہ زیارتِ امام حسین ہے ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مولا مسجدِ سیلہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مقصوص ہے مسجد منصوب ہے مسجدِ سیلہ علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امامِ زمانہ کے ساتھ توسولات کی تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجدِ سیلہ کی طرف لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں مسجدِ سیلہ جاتا ہوں وہیں تھوڑا اور آگے گیا دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی جیسے لگا رہا ہے کوئی کھیچ رہا ہے پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دیان اٹھایا اور کوفہ کی طرف لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا توفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجدِ سیلہ کی طرف جیسے مسجدِ سیلہ میں دیکھا تو رات کا وقت تھا کوئی نہیں تھا مگر مقامِ امامِ زمان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دعا پالا تھا اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا میں کھچا چلا گیا اس شخص کی طرف لیکن رات تھی خوف بھی تھا تھوڑا سا تو اس شخص نے میرے طرف دیکھا اور کہا سید مہدی بہن الالوہ نام تھا کہا مہدی آگے آؤ میں تھوڑا سا آگے ہوا پھر رک گیا پھر کہا مہدی آگے آؤ میں تھوڑا سا رکا پھر جیسے تفہہ اس شخص نے مجھے کہا اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی عدب کا فقاظہ یہ ہے کہ جب بلائی جائے تو آ جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں نیچے چکا اور اس سید نے مجھے اپنے گھلے لگایا کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گھلے لگنے سے مجھے بھی نہ ہو وقت کا امام تھا کہاں ہے وہ امام میری دعاوں میں کہاں ہے کیا سہری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگ ہوگے میں مستجاب کروں گا کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے اگر پانایان کہتے ہیں کہ تیس راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی چاہی صرف یبن الحسن کہاں ہو کہاں ہو اے امام کہاں رمضان بغیر امام زمانہ کے بلکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے